پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی نئی ایمرجنسی میں صفائی کے ناکس انتظامات کروڑوں روپے لگانے کے باوجود ٹائرز اور کاؤنٹرز پر دھول مٹی داگ دھبے کیوں نگران وزیراعلا اچانک دورے کے دوران برہم کمیشنر اور مطالقہ افسران کی طلبی محسن اکپی نے ویلڈ چیر پر بیٹھے مریض سے علاج معالجے کا پوچھا فرش پرگری فائل اٹھا کر دی خاتون کی انجیوگرافی میں تاخیر کی شکایت کا نوٹس ایم ایس کو انجیوگرافی جلد کرانے کا حکم میوہ سبتال ایمرجنسی بلوک کی اپ گریڈیشن تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل وزیراعلا پنجاب محسن اکپی کا میوہ سبتال کا دورہ فنیشنگ کے کاموں کا جائزہ لیا بیسمنٹ گراؤن فلور پر جاری تعمیراتی کام دیکھے مریضوں اور تمارداروں کی سہولت کے لیے سائن بورڈز لگانے کی ہدایت پنجاب کے نگدان کا ایک اور بڑا اقدام اسبتالوں میں انفیکشن سے پاک آپریشن تھیٹر بنیں گے جراسیم سے پاک ماحول میں اس سجری کی سہولت دستیاب ہوگی ہیچنگ اسبتالوں کے فنیچر اور دیگر سامان کی خریداری کے لیے ایک قرب روپے جاری کینسر اسبتال بنامہ بیلڈنگ کی ریویمپنگ کے لیے دس کروڑ روپے منتقل میوہ اسبتال جنرل اسبتال کے لیے بجٹ آن لائن کر دیا گیا سیاست کا میدان سج گیا بڑے بڑے پہلوان میدان میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں کانٹے کی چکر نی اک سو تیسے میانواز شریف اور یاسمین راشد میں بڑا مقابلہ نی اک سو تیسے پی ٹی آئی کے افضال عزین پاہر شہباز شریف کا سامنا کریں گے نی اک سو اٹھارہ میں حمزہ شہباز اور پی ٹی آئی کی آلیا حمزہ میں جوٹ پڑے گا نی اک سو انتیس میں میانوان کی پرانی کھلاری میان عزر کا سامنا کرنا ہوگا نی اک سو ستائیس میں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری اور پی ٹی آئی کے زہیر عباس کھوکر میں پنجا آزمائی ہوگی تختے لاہور کی جنگ نون لیگ لاہور کے امیدواروں کا اعلان مرگم نواز نی اک سو انیس سے الیکشن لڑیں گی روحیل اسکر نی اک سو اکیس خواجہ سادر فیق نی اک سو بائیس سے میدان میں اتریں گے ایاز صادق نی اک سو بیس افزل کھوکر نی اک سو پچیس سیفل ملو کھوکر نی اک سو چھبیس سے قسمت آزمائیں گے رانہ مبشر اقبال نی اک سو چوبیس اتا تارڈ نی اک سو ستائیس سے الیکشن لڑیں گے صبحی اسمبلی کی نشستوں پر بھی امیدواروں کا اعلان شہباز شریف پی پی اک سو چونسٹھ مرگم نواز پی پی اک سو انسٹھ سے بھی انتقاب لڑیں گی پی پی اک سو اٹسٹھ سے یوسف عیوب اور پی پی اک سو باون سے ملک پہید کو ٹکٹ جاری پی پی اک سو پچپن سے نائم شہزاد بھٹی پی اک سو تریپن سے خواجہ سلمان نفیق کو ٹکٹ مل گیا پی پی اک سو بہتر سے رانہ ماشود اور پی پی اک سو اٹالیس سے میاں مجتمع میدان میں اتریں گے سہیل شوکت بٹ پی پی اک سو اک آون غلام حبیب آوان پی پی اک سو چون اور مہر اشتیاق پی پی اک سو اک سو اک سو اک ستر سے قسمت آزمائیں گے تحریک انصاف نے لاہور سے قومی اسمبلی کی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا انہیں اک سو اکٹھارہ سے آلیا حمزہ انہیں اک سو اکیس سے وزیم قادر انہیں اک سو بائس سے سردار لطیف خوصہ کو ٹکٹ جاری انہیں اک سو چوبیس سے زمیر احمد انہیں اک سو چوبیس سے ملک رامت کھوکر انہیں اک سو اٹھائیس سے سلمان اکرم راجہ پی جی آئی کے امیدوار ہوں گے ادھر شفقت محمود کا الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان انہیں اک سو تیس پی پی اک سو ستر سے کاغذار جمع کرائے تھے پی جی آئی نے سبائی اسمبلی کی سیٹوں پر بھی امیدوار کھڑے کر دیئے پی پی اک سو پیٹالیس سے یاسر گیلانی پی پی اک سو اٹھالیس سے غلام اہیدین دیوان کو ٹکٹ جاری پی پی اک سو انسٹھ سے مہر شرافت علی پی پی اک سو چھاسٹھ سے خالد محمود گجر پی پی اک سو سٹھ سٹھ سے امبار بشیر گجر پی پی اک سو نہتر سے میاں محمود رشید کو ٹکٹ جاری پی پی ایک سو ستر سے حارون اکبر پی پی ایک سو اکہتر سے میاسترم اقبال اور پی پی ایک سو بہتر سے میسیز مہر واجد میدان میں اترے گی پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب کا محاذ سنبھال لیا لاہور سمیت وستی پنجاب سے ٹکٹوں کا اعلان بلاول بھٹو زرداری این ایک سو ستائش سے میدان میں اتریں گے این ایک سو سترہ کا محاذ آصف حاشمی کے حوالے این ایک سو اٹھارہ سے شاہی دباس این ایک سو پچی سے چہدری عبدالغفور میو الیکشن لڑیں گے آئی پی پی اور مسلم لیگ نون میں سیٹ ایڈجسمنٹ نون لیگ نے آئی پی پی کو تین حلقے دے دیئے این ایک سو سترہ اور پی پی ایک سو انچاس حلیم خان کے لیے خالی چھوڑ دیا این ایک سو اٹھائی سے آن چہدری الیکشن لڑیں گے اس تحقامی پاکستان پارٹی نے قومی اور سبائی اسمبلی کی کیاون سیٹوں پر ڈھکٹ جاری کر دیئے تاب لیگ کا مسلمی قنون کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ چوہدری شوریات حسین کی زیرے صدارت ہنگامی اجلاس مدبر سیاستدان نے کہا کہ اپنی ذات کی حد تک سیٹ ایڈجسمنٹ قبول نہیں نون لیگ نے ہماری امیدواروں کے مقابلے میں اپنی امیدوار اتھارے نون لیگ لاہور کے سرکردہ راہنما الیکشن کے منزل نامے سے آؤٹ خواجہ احمد حسان، شیخ شاہد، ملک یاز، چہہدی شہباز احمد، حمزان صدیق بھٹی کو ٹکٹ نہ ملا سید توسید شاہ، وحید گل، باؤ اختر علی، باؤ باقر حسین الیکشن کی دور سے باہر کبیر تاج اور انیزہ فاطمہ بھی پارٹی کی عادت کو رام نہ کر سکے ادھر باپ مانا تو بیٹا ناراض خورم روحیل اسکر کا پی پی ایک سو باون سے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان شاہ محمود قریشی الیکشن لڑیں گے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ پی ٹی آئی کارکن سرم جاوید کی الیکشن میں اجازت کے لیے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ جسٹیس علی با کے نچوی کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے سماعت کی پروے صلاحی ان کی اہلیہ اور بیٹے مونے صلاحی کی درخواستوں پر آج پھر سے سماعت ہوگی اشتہاری ملزمان کو الیکشن کی اجازت دینے سے متعلق درخواست پر بھی فیصلہ ہونا پاکی آٹھ فروری کو عام انتخابات الیکشن کمیشن نے ڈی آر او کو متفرق اخراجات کے لیے ساڑھے چار عرب جاری کر دیئے مکمہ داخلہ نے بھی سیکیورٹی کے لیے فن مانگ لیے الیکشن سیکیورٹی کے اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی فین جوڑ پر پنجاب بار کانسل کی نئی امارت کا افتتہا نگران وزیراعلا پنجاب نے تختی کی نکاب کو شائع کی محسن اکبی نے پنجاب بار کانسل کے لیے پانچ کروڑ روپے کا چیک دیا آزم نزید تارر نے کہا کہ بار کانسل کی تعمیر کے لیے محسن سپیٹ کی ہی ضرورت تھی احسن بھون بولے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو عام آدمی کی طرح کام کریں محسن اکبی پاکستان کے لیے مثال ہیں شہر میں خون جمع دینے والی سردی پارہ آج بھی پانچ لگری ریکارڈ مضافاتی علاقوں میں دھن چھائی رہی سردی کی شدت کے ساتھ نمونیا کے کیسز بھی بڑھ گئے چوبیس گھنٹے میں سنتیس نئی مریض ریپورٹ نمونیا ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی قائم پورفیسر آئیشہ عارف سربرا مکلر سرکاری سکولوں میں بک بینک بنانے کا فیصلہ تدریسی سال ختم ہونے پر کتابیں جمع کرانا ہوں گی وہی کتابیں دوبارہ استعمال ہوں گی جو بچہ کتاب پھاڑے گا وہ نئی خرید کر بینک بک میں جمع کروائے گا نگران وزیرعالہ کا حکم کتابوں کی پرنٹنگ کے اخراجات میں کمی کے لیے سائز چھوٹا کیا جائے گا امتحان لینے والوں کا بھی امتحان ہوگا اساتیزہ کے تعلیمی میار کا جائزہ لینے کا فیصلہ فوری میں پنجاب کے منتخب سکولز میں امتحان لیا جائے گا دوسری تیسری پانچویں چھٹی اور ساتویں جماعت کے اساتیزہ کو اپنی قابلیت دکھانا ہوگی بیک کے تحت بچوں کے چار مضامین کی اسیسمنٹ ہوگی گیس کی قیمت میں چار گناہ اضافہ بھاری ملوں کے باوجود چلہے تھنڈے پڑے ہیں جو ہٹون کے مکین گیس کی لوڈ چیلنگ پر پھٹ پڑے ہیں ادھر صدیقیہ کالونی فیس ٹو میں پانی کی بندیش علاقہ مکین سرابہ احتجاج کہتے ہیں دو ماہ سے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس کے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اربنسپورہ روڈ پر نالے کی دیوار گر گئی سیوریج کا پانی مین روڈ پر آ گیا امرت سٹریٹ اچھرابی مسائل کا گھر بن گئی ناکیس سیوریج انتظامات کے باعث سڑک پر گندہ پانی جمع تاپ فون پھیلنے لگا ریلوے برڈ کالونی عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار شما سٹیشن پر فیروز پوروڈ بھی کھڑوں کی شکل اختیار کر گیا ادھر سمنہ بعد میں الو ایس نالے کی دیوار خطرناک ہو گئی لوہے کے راڈز چھوڑی ہو گئی مارڈل ٹون گچہری کو سیشن کورٹ کا درجہ ملے گا ایڈیشنر سیشن جڈ عدالت لگائیں گے سمنی وزیراعالہ کو ارسال سیشن جڈ نے مارڈل ٹون میں نئی سیول اور فیملی کورڈ بیلڈنگ کا افتدہ کر دیا بارڈ روم لائبریری مسجد اور خواتین وقلہ کے لیے الگ بارڈ روم بنایا گیا چینمن پیپرز پارٹی کا لاہور میں مصروف ترین دن بلاول بھٹو کا عوامی تحریک سکیٹریٹ کا دورہ خورم نواز گنڈاپور کا اینے 127 سے بلاول بھٹو کی حمایت کا اعلان چینمن پیپرز پارٹی اتزاز احسن کی رہائش کا بھی گئی بشرا اتزاز کی بہن کے انتقال پر تازی رکھی امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بلوچ کی اچھرہ میں مہم مقامی رہنمائش فاق چکتائی صدر ایبکا عبیدو رحمان سے ملاقات آرائیاں مسجد میں ووٹر سے بھی رہے ہیں کمیشنر کی زیرے صدارت لڈی اے ریکارڈ کی ڈیجیٹالیزیشن پر اجلاس ون ونڈو سیل پر پندرہ جنویدی سے مارڈر ٹون ایکسٹینشن کی دخواستوں کی پروسیسنگ آن لائن کی جائے گی سندھ پولیس کے زیرے تربیت ڈی ایس پیز کا سی پیو کا دورہ آئی جی پنجاب سے ملاقات وفنے فیلڈ ٹریننگ میں حاصل تاجربات مشاہدات کے بارے میں آگاہ کیا مختلف سوالات بھی موچھے ڈاکٹر اسمان انکھ کی ڈی ایس پیز کو ٹریننگ لگن کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت ڈی ای جی آپریشنز علی ناصر جزوی کی زیرے صدارت امن کمیٹی کا اجلاس آگا شاہ حسین قزلی باز شاہ علامہ عبدالوحید زوپنی خواجہ میسم ابباس کی شرکت ہر پندرہ روز کے بعد امن کمیٹی کا اجلاس پلانے پر اتفاق لاہور بار کے انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی ایوان عدل میں دس پولنگ بوٹ قائم کر دیئے گے چودہ ہزار دو سو اٹھائیس ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز کے اٹھالیس طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم پروفیسر احسن محید راٹھوڑ نے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کو لیپ ٹاپ دیئے یو ایچ ایس انٹر یونیورسٹی بوٹ کا پہلا اجلاس سیکیٹی سپیشلائزڈ ہیلتھ کے رلی جان نے صدارت کی پروفیسر محمود آیاز، پروفیسر محمد عمر، پروفیسر مسعود صادق، پروفیسر خالد مسعود گوندل کی شرکت ارفاکریم ٹاور میں ٹیکنالوجی سے متعلق کتاب کی رونمائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت چینمن ایچ ای سی پنجاب ڈاکٹر شاہد مونیر، پروفیسر اتر مسعود، پروفیسر ڈاکٹر سلمان عزیز لودی شریک ہوئے جنرل اسفتال پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسیز پی ایس اے کا سیمینار ڈین ڈیڈ مریضوں سے آزا کے عطیے پر اظہار خیال پرنسپل پروفیسر الفرید زفر ڈی جی ہومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن آتھارٹی ڈاکٹر شہزاد انور کی شرکت یفاج یونیورسٹی میں نیوٹریشن کی اہمیت اور ڈوپنگ کے نقصانات پر لیکچرز ڈیپٹری ڈائریکٹر سپورٹس بورڈ نصر اللہ رانہ اور ڈاکٹر حاشن کا اظہار خیال سٹار ایتلیٹ عرش ندیم معظم خان سید فخر شہ بھی شریک تھے نیشنل کالیج آف آرٹس میں ڈگری شو پاس آور طلبہ طالبات کے فن پارے ڈسپلی نگران وزیراعلا کی اہلیہ وردہ محصن نے افتتا کیا شعبہ فائن آرٹ ویجول کمیونکیشن ڈیزائن ٹیکسٹائل ڈیزائن سرامکس ڈیزائن کو سراہا جنگوں کی زبانی احوال بیان کرنے والے طلبہ کی تعریف کی ایڈیشنل ریجسٹر لاہور ہائی کوٹ عثمان غنی کی سالگیرہ وقلہ اور عزیز و عقارب کی جانب سے نیک خواہشات کے پیغامات پی ایس ایل نائن کے شیڈول کا اعلان افتتاحی میٹ سترہ فروری کو کضافی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا لاہور کلندرز اور اسلامبار جنائٹیڈ مددے مقابل ہوں گے لاہور میں پی ایس ایل کے نو میٹ شیڈول ہیں اور الحمدرات سینٹر میں کوالی نائن سبا ریاض اور ہم نماؤں نے کوالی پیش کی اکلام سنا کر خوب داد سمیجی